میں محترم سے درخواست ہوتا ہوں کہ پکڑے حالات میں ابراہیمی اور رویہ آتے سنو آنے خطاف انہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ خبرہ امین کے لئے ترد و سلام نبی آخر عثمان محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم پر سمید محترم امت مسلمہ اس ملک میں آزمائش کے ایک شہید طور سے بتو رہی ہے ایک سلسلہ چلا بیف کے نام پر معاملین چین کا اور پھر اس کے بعد مختلف انہوں قسم کی چیزوں کو بنیان بنا کر سلسلہ بھی بھی جاری دوسری طرف مساجد کو ٹارگر بنانے کا ایک سلسلہ ملک کے مختلف علاقوں میں شروع کیا گیا ہے دیسی طرف کہ مہم اسلامی شام حجاب کو ہماری بڑوسی ریاست میں مسئلہ کنایا گیا ہے اور امت مسلمہ کی پہید اخضان اپنے اتحانوں کے بھیج کرتے ایک آزمائش کے طور سے بزریں گے ساتھی طرف دیری فسادات کے ذریعے سے رہن کی امت مسلمہ کے اوپر ایک شدید آزمائی شامی اور ان فسادات کے بعد وہ نجوان جنہوں نے ان احرافوں میں دیفر کیا تھا ان لوگوں کے اوپر مختلف کیسز بھوک کر کے ان کو آزمائشوں سے دوچار کیا گیا نئے الزامات ان کے اوپر لگائی گئی پانچ کی طرف خلال کے مسئلے کو ایک اہم بھی شب بنانے کی کوشش نہیں گئی اور چھتی طرف اس بات کی کوشش ہے کہ اب اس ملک کے اندر مسلم پرسنرہ کو بھی ختم کیا جائے خرپ چرچے کے بعد ایک نیا عشو ایک نیا مسئلہ جس کے ذریعے سے وہ افران جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام لے وہاں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے امتی ان لوگوں کا جینہ اس ملک کے اندر دوکھر کر دیا جائے اور کسی طریقے سے انہیں اس بات کی دعوت دی جائے کہ وہ یا تو ہمارے آبائی مذہب میں واپس آ جائیں یا یہ کہ اس مقام پر چھوڑنے پر وہ مجبور ہو جائیں عربی پچھلے کچھ دنوں سے ایک نیا سلسلہ بلڈوزر سلوانے کا شروع ہوا ہے بہت ہی معمولی معمولی چیزوں کو بڑیاں بناتے ہوئے لوگوں کے مکانات کو ڈھا کر ان لوگوں کے رہنے کے حق سے ان کو محروم کر دینا اور ایک بڑی آفت میں انسانی آفادیوں کو مبتلا کر دینا ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ فاشرم پوری قوت اور پوری طاقت کے ساتھ اس ملک میں اس محلے میں آقے بڑھا ہے جہاں وہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ ہر وہ آئیڈیا جو اس کو نہیں پسند کرتی جو اس کی مخالف ہے اس کو سفرہ ہستی سے مرمان دیا جائے اس کا نام ختم کر دیا جائے اور اس کا وجود ہی خاخیہ رکھ دیا جائے اور ان افرام کی نسل کا خاتمہ کر دیا جائے جو اس نظریے اور دین اور رسائلی آلوجی کے عرب عدار ہیں جس کو یہ لوگ پسند نہیں کرتے خضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیدگی بھو اگر ہم دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی زیدگی بھی ایک زبر پس قسم کا چائلش تھی اللہ کے ایک بندے کو اللہ حب العالمین نے حسیق صف قسم کے مخالف ماحول کے اندر پروان چڑھایا ایسا ماحول کہ آنکھ کھولیں تو دیکھائیں کہ یہاں تو خود بنائیں جاتے ہیں وہ تراشے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد انہیں خودوں کو خود کیا جاتا ہے انہیں کی پرستش کی جاتی ہے انہیں سے امیدیں باتی جاتی ہیں انہیں سے دعائیں کی جاتی ہیں انہیں سے حادثیں دلگ بھی جاتی ہیں انہیں کے بارے پہ اس بات پہ رقید ہیں کہ وہ تبنیر بنانے والے ہیں انہیں سے اس بات کی امید ہے کہ وہ نصہ پہنچائیں گے انہی سے اس بات کی ممید ہے کہ وہ ضرور پہنچائیں گے اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس ماحول کے اندر اور وہاں کو فکر کرنے کے بعد میں آخر یہ نتیجہ اخص کیا کہ یہ حسنیاں تو کبھی بھی میری معمود حقیت ہونی سکتی میں تو اس رام کو احتیاط ہی نہیں کرتا جس رام کو ان لوگوں نے احتیاط کیا وَإِذْخَالَ عِبَلَاهِمُ الْيَبِيهِ وَقَوْمِهِ اِنَّنِي بَرَامِ مَا تَعْبُدُونَ یا قلوبہ عفضہ بھی ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی خوام سے کہا کہ میں تو بیضا ہوں اس جس سے میں تو بلی ہوں ان حسنیوں سے دن کی تم پرستش کرتے ہو جس کو تم اپنا معمود بکارتے ہو میں تو کبھی ان کو اپنا معمود تسلیم نہیں کر سکتا میں کبھی ان کی پرستش اتیام نہیں کر سکتا میرا صرف تو کبھی ان کی آگے چھوک نہیں سکتا میں تو انہیں کبھی خالق مالک حاکب نافع اور ازار کے روح میں دیکھ نہیں سکتا یہ ایسی عزیب ہستیاں ہیں کہ جو بات نہیں کر سکتی سفاہ کا جواب نہیں رہ سکتی اپنی حفاظت نہیں کر سکتی وہ کسی اور پر نفع کیسے پہنچائیں گی وہ کسی اور پر نفع کیسے پہنچائیں گی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو بڑی چیلنجز بڑی زندگی بھی تھی سخترین مخالفانہ محور میں کار اطابق کی علم پر لے پر ایک ایک فرق کو سمجھایا اجتماعی طور پر جہاں جب موقع ملا لوگوں کو سمجھایا اجتماعی طور پر سمجھانے کا موقع نہ ملا تو انہوں نے موقع کو کریئر کرنے کے لیے بھی کام کیا برخانے میں ان کے علاوہ میں داقل ہونا اور پھر اس ذریعے سے ان لوگوں کو ایک جگہ جمع کرنے اور انڈریس کرنے کا موقع ابراہیم علیہ السلام کا کریئر کیے ہوا تاکہ اس ذریعے سے وہ اپنی دعوت کو ان کے سامنے پیش کریں سوچنے پر ان کو مجبور کرنے اور فکر کرنے کی ان کو دعوت دے سکیں وہ اپنے رفیہ کے اوپر ہوا کریں اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے ردیجے میں جن آتمائشوں سے گزرنا پڑا اس نے ہم آقے اختدار وقت کے سامنے جانا پڑا آنکھ میں پھیکے جانے کی شدید آتمائش سے گزرنا پڑا یہاں تک کے وطن چھوڑنا پڑا اور انسانی آسمائشوں کو ابراہیم علیہ السلام نے پوری خندہ پیشانی کے ساتھ پرداشت کی اور پھر اس کے بعد ایک مردہ وہ بھی آیا کہ اللہ حب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے نام کو ساری دنیا کے اندر پیرا دی ایک فردہ بن چائلنجز کو پورے اس جخامت کے ساتھ فیز کرتا اللہ کا عیق والدہ پورے عظم اور خوضے کے ساتھ ان ہاتھاں پر مخاملہ کرتا جب جس مرے پر خدا کی طرف سے جو حکم آئے اس حکم پر لپر کہنے کے لئے دیام ہو جاتا تو پھر بل آخر وہ مردہ آیا کہ جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا نام بلند کرنے کا فیصلہ آج بھی اگر ہم غور کر کے دیکھتے ہیں تو دل یقین کی ایفیت سے پھرداتا ہے ایمان تازم ہداتا ہے کہ اللہ حب العالمین ابراہیم علیہ السلام کو کس طریقے سے وہ بلند مخام مطا کیا وہ عصد کا مخام مطا کیا سب سے بڑی اور پھلی نشانی کا خجب ہے ابراہیم علیہ السلام نے جس موقع پر صدا بلند کی تصور میں نہیں کیا نہ سکتا تھا کہ اس سطح پر ربک کہنے والے دنیا کے کونے کونے سے اتنے افراد جمع ہوں گی نہ کمیلنگیشن کے کوئی ضرائع اس وقت موجود ہو نہ دنیا نے کوئی اسی غیر معمولی قسم کی ترقی کی جی کہ پیغام کو دنیا کے کونے سے دوسر کونے تک پہنچا جینا ہے اتنا آسان اور اس طور میں بھم دیا گیا کہ وہاں سن فننان سبیل حد یا تو کا رجال معلہ کلی زامر یا تینہ من کلی سجن آمیر کہ بھائی مزان برند کر دو لوگوں کے درمیان میں آواز لگا دو کہ ہمارے اس دھر کے حج کیلئے لوگ آئیں سوالیوں پر آسکتے ہو تو سوالیوں پر آئیں بہتر آسکتے ہو تو بہتر آئیں اور جب منافع ہم نے یہ نام کے لیے اکھے ہیں وہ منافع کو وہ دیکھیں ان کا وہ مشاہدہ کریں اور پھر جن مخصوص ایام میں اللہ کا نام لیں اپنے جانوروں پر بھی اللہ کا نام لیں انہیں خرمان کریں یہ سب سے پڑی اور کھلی نشانی کہ ایک اللہ کے بندہ نے ایک بیرانی کے اندر ایسا بیرانہ کہ جہاں پر انسانی آبادی کا نام لیں شان نہیں تھا جہاں پر انسانی زندگی گزرنے کے ورکانات میں نہیں پائیدہ دیتے وہاں پر اللہ کے بندے نے ایک خرد آمیر کی اور آواز بلن کی اور اللہ نے اس آواز کو اتنی غیر معمولی حسم کی قبولیت سے نوازا کہ دنیا کے گھونے گھونے سے اس صدا پر ربیت کہتے ہوئے آج بھی براہی ملے سلام کی جانے والے جمع ہوتے دوسری نشانی جس کے اوپر ہوت کرے تو محسوس ہوگی یہ خدا کے موجدے سے کم نہیں وہ نشانی ایک طویل لفظے تک اللہ اور بلا عالمین نے مکہ کی اس سرزمین کو امن کا مخام بڑھا وہ مخام جہاں خواب پر روڑی جاتے تھے جہاں پر گزرنا مشکل تھا جہاں پر کسی قسم کی تجارت کرنا بڑا مشکل تھا جہاں کوئی لمحہ سفر مشکل تھا وہاں پر اللہ اور بلا عالمین نے خانِ کعبہ کی بدولت سار کے چار مہینے اس طریقے کے اندرام کے مہینے لوگوں کے لیے فرام کر دی رجب تو مہینہ عمرے کے لیے اور ذیخہ ذیر حضر محرم کا مہینہ یہ حج کے لیے کہ انسان بھی انہوں نے وہاں پر خط و غالت پر ہی رکھ جاتی تھی خون رجل ہو جاتی تھی خواب پر روڑیا جانا رکھ جاتا تھا اور اس کے نتیجے میں یہ لوگ حرب کے کونے کونے سے جنا ہوتے تھے اور پھر اس کے نتیجے میں ان کی تجارت بھلتی اور بھوتی تھی یہاں تک کہ اسلام کے آنے سے ایک طبیل اپنا خول مکہ ایک بڑی تجارتی منٹی پر تقدیل ہو چکا تھا کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم نے ایک عمر مالا حرب تنا دیا حالانکہ اس کی عطاق خاف رہے ہیں کہ لوٹ لیے جانتے ہیں اوچک لیے جانتے ہیں کہ اللہ کی لشانی کے لیے کوئی اور چیز ہے اللہ کی خضرت کے لیے کوئی اور چیز تھی کہ سان کے چھاں مہینے بن کے محصر آ جائیں خطر رک جائیں آت کری رک جائیں عورتی رک جائیں اتنے پر رک جائیں خافروں کا لوٹ لیا جانا رک جائیں اور پول احمن کے ساتھ خافریں ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو اور پھر اس کے رتیجے میں ان لوگوں کی تجارت زندہ رہے معاشی زندہ کی زندہ رہے پھر تیسری نشانی عربیت کا باقی رہنا ہے عربی زبان کا باقی رہنا ہے اور اس کے ذریعے سے ان کی تحضیم اور ان کی ثقافت کا باقی رہنا ہے دنیا کے رقشے پر آج بھی کوئی تنا بڑا ملک نہیں بتایا جا سکتا جو رخبے کے لحاظ سے تنا بڑا ہو اور اس بول ملک میں ایک زمان بولی جاتی ہے رخبے کے لحاظ سے ہمارا ملک اور دونوں لگ بڑا بڑا ہو ہمارے ملک کے بدرہ تو سرکاری زمانے ہیں اور بے شمال غیر سرکاری زمانے ہیں جب پھر تنا ہی ربتے والے ہیں کہ ملک کے کونے کونے میں ایک ہی زمان بولی جاتی ہے اور اس زمان کے ذریعے سے اس طریقے سے لوگوں کو جوڑ کر رکھا گیا ہے کہ جب امن کے مہینے محضر آتے تو یہ لوگ ملکے میں جمع ہوتے ہیں ان کی محفل ہیں مناقب ہوتی ہیں ان کے مخابلے ہوتے ہیں ان کے محلے لگتے ہیں اور ان کی تحزید اور ان کی صحافت اس طریقے سے باقی رکھی الہمالک العالمین نے اس زبان کے بدولت ان لوگوں کو جوڑے رکھا اور ان لوگوں کا ملنا ان لوگوں کا تقدرہ قیال کرنا ان لوگوں کی محفلوں کا مناقب ہونا ان کی کچھتیوں کی مخابلے ان کے اوکانس کے ملے یہ ساری کی ساری چیزیں برخوا رہے پہنیں ان زبان کی بدولت یہ بھی الہمالکی نشانیوں میں سے پریشانی ہیں کہ ایک زبان صدیوں تک باقی رہے اس کے عدد تبیلی باقی نہ ہو اور وہ زبان مستقل استعمال میں بھی رہے تحریف کی زبان بھی جاگی ہے آج سے چار سن سال پہلے اس مردو زبان کا کوئی وجود نہیں تھا جس میں ہم لوگ آج تباہ در خیال کرتے ہیں کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ اردو نام کی کوئی چیز بھی ہوا گئی اور پھر ان چار سو سالوں کے اندر زبانوں کے اندر جو زبان دردیلیاں تھیں وہ اتنی غیر معمولی دردیلیاں ہیں کہ آج سے ایک صدی پہلے کی اردو زبان کی تحریروں کو اگر آتے گئے بلکہ قرآن حقیق کے تلاشی بھی نہیں کوئی دیکھ لے تو محسوس ہوگا کہ وہ زبان آج جو زبان یہاں پر ازدعمال کی جاتی ہے اس کے اندر زمین آسمان کا فرقہ ہے کئی الفاظ اس کے مقمت اور پردہاں پر ازدعمال ہیں جن کو سمجھنا بڑا مشکل کیا لیکن اللہ حقیقہ عالمین نے صدیوں تک ایک زبان کو پاکھیا تھا اور اس طریقے سے پاکھیا تھا کہ اس زبان میں اس کا ناطر کردہ کلام بھی استعمال میں آتا ہے زبان بوری جاتی ہے سندی جاتی ہے ملک کے کونے کونے میں اس کا مستخل استعمال کیا جاتا تھا پھر اللہ اور آدمین نے عبراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے لوگوں قدر مراسی میں حج کی تعالیم دی وہ مراسی میں حج کی تعالیم ایک غیر معمولی غزم کی نشانی اس شہر میں بھی پیش کر دی کہ اللہ کے بندے دنیا کے کونے کونے سے چاہے وہ بادشاہ ہو یا فقیر ہو ماداک ہو یا غریب ہو عام آدمی ہو مل ہو جوان مل ہو یا ایک ایک اوڑا ہو یا نوجوان ہو جب داخل ہوتے ہیں جو حکم ہیں کہ تمہارے سارے ساہری جو لپاتے ہیں ان سب کو تمہیں مکارا دینا اور ان دو کپڑوں کے اندر جن کا حکم نیا میں اتاہ دے ہو اب جب مرکز تنفیل میں تم داخل ہونا چاہتے ہو تو یہاں پر تمہارے دیئے رازم ہیں کہ انی کپڑوں کے اندر تم داخل ہو یہاں پر بادشاہ ہونے کے بنیان پر کسی کو کوئی حلق نباس استعمال کرنے کی اجازت نہیں ماداک ہونے کے بنیان پر کسی کو حلق خیزن کے نباس کے استعمال کرنے کی اجازت نہیں وہ سادہ نباس جس کے اندر حکم ہے کہ اب اس حرام کے باہر لینے کے بعد زبان کا حلق استعمال نہیں ہو سکتا کوئی فہشکان نہیں ہو سکتا تم اپنی بیدی کے پاس بھی نہیں جا سکتے جو کوئی تک نہیں مانا سکتے خبر کرنا دول کی بات ہے انگلیزی کرنا غاربیری کرنا دول کی بات ہے اور سکر سے ملکوچی صفات انسانوں کے اندر پران چڑھا دی جاتی انسان ان غلط کاموں پر چھوڑنے کے لتیجے میں اللہ سے خریب اور ملائقہ کی صفات کو اختیار کرنے بارا پہ جاتا عبرانی ملیس سلام کی زدگی پر دیکھیں تو یہ زدگی نشانی اس سے بری بڑی ان میں سے ایک نشانی غیر معمولی غزت کا دعاوں کا خبر بنا انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ نے اپنی زوریت کے ایک حصر کو اس بات یہ غیر اسی طرح پر بنا کر بسایا پربتگار انہیں نماز کا خائن کرنے بارا پڑا اور پھر اللہ حب العالمی انسانوں نے یہ بھی دعا کی کہ ان لوگوں کو پھل کھیلا اللہ نے اس کا بھی انتظام کر دیا دنیا کے کونے کونے سے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے رتیجے کے پھل پہنچ رہے تھے انہوں نے دعا کی کہ پربتگار اسے امن کا شہر بناتے اور اس طریقے اسے امن کا شہر بناتے اس کا نام ہی بلد العمین پڑھ گیا اور قسم کے فضاء مفتنے سے ہمیشہ کے لئے اسے پاک کر دیا گیا اللہ حب العالمین نے ایک بندے کو اتنی غیر معمولی قسم کی مقبولین سے نوازا کہ آن سبھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی آبادی کا ایک بڑا عصہ ابراہیم علیہ السلام کا نام پورے اعترام کے ساتھ ہے سابر اہل کتاب یہود ہوں کے رسالہ ہوں یا کہ پچھلے کسی اور آسمانی کتاب کے ماننے والے ہو یا یہ کہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے ہو ابراہیم علیہ السلام کا نام پورے اعترام کے ساتھ ہے کیوں اللہ حب العالمین نے اپنے بندے کو بندے کو میکنے والے ہو ان سے چانس سو سال پہلے کتاب حضرت موسیٰ اور حضرت عبرانیم اور اسمائیل آریہ السلام کا آج تحریف چانس سال پہلے کتاب اور چانس ہسان سالوں کے گزرنے کے باوجود ایک بندے خدا کا مخام دلوں کے اندر اتنا پاعداتا ہے کہ ان کے نام کے اوپر آدمی پور احترام کے ساتھ خروب جھک جاتے ہیں نکانیں جھک جاتے ہیں اہل ایمان نکانیم علیہ السلام کا نام لیے بہت نماثہ ہم نہیں کرتے ان کی یاد میں سال میں ایک مردمہ خرمان ہی کرتے اور اس سطحات کی خطاقہ زندگی میں ایک مردمہ حج کرتے یہ وہ ہم اسی وجہ سے اللہ نے آتا دیا تھا کہ ہم نے اس تقامت کی ایک سبرتز خزم کے بھی ساتھ آئے گی انتہا یہ شدید آدمائشوں سے ابراہیم علیہ السلام گزارے گئے تھے اور ہر موقع پر اللہ کے بندے نے کہا کہ اسلام تولی رب العالمی میں نے اپنے ہاتھ کو سردک کر بھی اپنے پر بڑک آگے سارے جہانوں کے عرد پر آگے میں نے اپنے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کو حکمانے کر دیا نتیزہ یہ ہوا کہ اللہ نے ایک طرف پہ کلیر کیا کہ وقت تخز اللہ کو عبرانیم آخری رہا ہم نے عبرانیم کو دوست بنا لی دوسری طرف یہ اعلان کیا گیا کہ سماؤں حرینا ہی نہیں کہانے تو میں عبرانیم آخری رہا ہم انہوں میں سے نہیں تھے تیسی طرف تعریف کرتے ہیں اپنے ہاتھ بتائی گئی کہ انہا ابراہیم بلہ حریم و نوہا ہم مونیم ابراہیم بڑے بردبا تھے بادوان اعلان کی طرف پر اٹھنے پارے تھے اور جو تک سے یہ بات بتائی گئی کہ انہوں نے ایک معبود آنے پاتل سے اپنے رشنے کو ہمیشہ کے لیے توڑ کر یہ اعلان کر دیا تھا کہ میں اس حسنے کی طرف نہوں کو پوری ایک سوئی کے اطلاق کرتا ہوں جو آسمان اور عمین کب پیدا کہنے پاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا یہ عبیہ ہمارے سامنے عصبہ ہے یہ تو سارے عبیاء علیہ السلام کی زندگی ہمارے لئے عصبہ ہے لیکن خرم نے خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ ان کی زندگی ہمارے لئے عصبہ ہے ایک دفعہ کہ لَخَدْقَنْ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عصبتٌ حَسَانًا اور اسی طرح کہ لَخَدْقَنْ لَكُمْ عصبتٌ حَسَانًتٌ فِي عِبْرَاہِمْ عَبَلَّذِينَ مَا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی عصبہ ہونے کا تذکرہ دیا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہم کو اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ مشکل ترین حالات میں بھی ہم سب سے پہلے اس بات کا فیصلہ کریں اور اس بات قاسم کریں کہ ہمیں ایمان پر استخامت اختیار کرنی ہے کسی صورت میں بھی ایمان کے راستے کو چھوڑنا نہیں ہے ارتداد کی خبریں آئست آئست آنے لگی ہیں ایک مشکل حالات کو دیکھ کر لوگ کا خانست ہے وہ بدلنا چاہتے لیکن یاد رکھیں اسلام کو چھوڑنے کے نتیجے میں اگر ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہمیں احمن کی زندگی ملے گی ہمیں اتمنان مل پائے گا تو یہ اسلام کو چھوڑنے کے نتیجے میں بلکل نہیں ہو سکے گا بلکہ مزید بے عزتی کی زندگی ہوگی ہے بے غاری کی زندگی ہوگی ہے زندگیوں کے سکون سے خدا ہمیں محلوم کرے گا تو بہنی مطلق چیز یہ ہے کہ ہر حال میں ہمیں پوری استقامت اور پورے عزم اور ہنسل کے ساتھ اسلام پر چل لے کا پیسہ نہ تھا اتمنان دلائے گیا ہے کہ جو لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا پر نکال ہے اس پر پچھم گئے ملائبہ نام کے اوپر رسول خدا ہے جو کہتے ہیں کہ غور صدا مت ہو غم صدا مت ہو بلکہ تم نے پشاہ دی جاتی ہے اس زندگی جس کا کہ تم سے خدا کیا گیا ہے دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے ساتھی آخر میں بھی ہم تمہارے ساتھی جہاں تمہارے لئے وہ کچھ ہونا ہم کی ادائی کا جس کی تم قمل نہ کرو گے وہ کچھ ہونا ہم کی ادائی کا جس کا تم مطالبہ کرو گے غفور الرحیم کے لانے سے بہت مانی ہوگی استقامت میں یہ فائدہ ہے اور استقامت کی بنیاد سوائے قلمہ لا الہہ الا اللہ محمد رضا اللہ کے اور کوئی نہیں ہوسا جس بھی تو اللہ والذین آمنوا بالخول الثابت فِالعضاء الدنیا و فِالآخرہ اللہ صفحہ خود بھی عطا کرتا ہے ان لوگوں کو خول ثابت کی بنیاد پر یعنی گل میں حق کی بنیاد کے اوپر دنیا کی زندگی بھی اور آخرت کی زندگی بھی دوسری مطلوب چیز یہ ہے کہ ان پگلتے ہوئے حالات میں خاموش خاموش ہی اتیار کرنے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے کے بجائے ہم پوری حقوبت کے ساتھ میدانِ عمل میں ہوں باطل کے رب اللہ اس بات کے لئے مستقل کوشنا ہے کہ اہلِ ایمان مایوس ہو جائے مروب ہو جائے خانصنق ہو جائے یعنی کہ مشتائی ہو کر کچھ ریاکشن ہی اس نسم کی کہا آیا کریں کہ انہیں مزید موقع ملے کہ ان کو پیس کر رکھ دیا جائے کرش کر رکھ دیا جائے اور ان کا نام صفحہ رسلی سے پٹا دیا جائے اس مل کی تاریخیں بتاتی ہے کہ یہاں پر مازی میں بھی اس امت کو آزمائیشوں سے بزرنا پڑا تھا جائے ابھی مسلم علی سے مشابر پہ اطلاع سوا تھا کل اور پرسوں دے لیں مہا پر ملت اسلامیہ کی مختلف تنظیموں کے ذمہ داران جمع ہوئے تھے اور ان حالات کے اندر انہوں نے مجموعی طور پر اصلاع کی اپیل کی کہ ایک طرف افراد امت کو پوری استخامت کے ساتھ رہنا اور دوسری طرف کچھ تذابیز بھی اس موقع پر ہموں نے دی میں کچھ خلاصوں اس موقع پر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا ایک تجویز یہ آئی کہ فاشزم مخالف تحریح اس مل کے اندر چلائیں دانی چاہے فاشزم اپنی پوری موریاں شکل پر اس وقت سامنے آیا ہوا اور اس پر خاصہ ہوا کرتا ہے کہ وہ ادنا سے بھی مخالفت کو گبارت کرنے کے لئے دیار نہیں ہوا کرتا ایسے موقع پر پورے ملک میں بڑے پیمانے پر اس سلطلے میں اویرنس بیدا کیا دانا چاہے اور اس بات کی کوشش کی دانی چاہیے کہ اس پوری لڑائی کے دوران میں امت مسلمہ کے افراد کبھی بھی اس مل کے مظلم تبخات کو نظر نہ سامنے کے لئے یہاں کے دلیت اس مل کے رہنے والے عیسائی اس مل کے رہنے والے کے مصور تبخات یہ لوگوں کو ہر مغلق پر ساتھ رکھنا چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو بھی یہ بتلاتا ہے کہ اسلام کی آمد سے پہلے بھی آمد میں جب حلف الفضول کے معاہدے کے ادر شموعیت اخیان کی تھی تو اس موقع پر ہی فیضہ کیا گیا تھا کہ ہم مظلموں کا ساتھ تھے ہم خاطروں کو لوڑنے نہیں دیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائی لانے کے بعد بھی اس حلف الفضول کے معاہدے پر یام کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ آمد بھی اس حضر کا کوئی معاہدہ ہو تو میں اس کے اندر شامل ہونے کے لئے دیا پھر دوسری چیز یہ کہ ملک کے ادر جگہ جگہ نوجوانوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں اور بے خصوص اور نوجوانوں کو مختلف نظامات کے تحت جیلوں میں لاقل کیا گیا ہے طریقی لطاں ان کی نوجوانی اور ان کی جوانی کی زندگی کے احب ایام اس طریقے سے جیلوں میں گزرے تو اس موقع پر اندر شاملت کی نظر سے یہ بھی تجویز آئیں کہ اگر یہ کسی محلے میں اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ اگر ان نوجوانوں کو نہیں رہا کیا جائے تو ملک پھر میں مسلمان جیل پھروں کی منید چلیں اور اس حقیق سے ارباب اقتدار کو اس بات کا بیان دیا جائے کہ اگر وہ محصولوں کو چھوڑنے کے لئے تحیاب نہیں ہیں بے خصوصوں کو چھوڑنے کے لئے تحیاب نہیں ہیں تو پھر اس ملک کے اندر سارے ہی کمزور طبخات ہو اس ملک کے اندر سارے ہی مضوروں کو اگر افتار کرنے کی جورت کر کے دکھائیں تیسے طرف مساجد کے تحفظ کی ضرورت شاہر اسلام ہونے کی حیثیت میں یہ ایک بہت اہم ضرورت بہت افراد میں معاصل کے بھی یہ بات نہیں تھی کہ ایک مسجد کو چھوڑ دیا جائے تو کیا ہوگا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کبھی ایک مسجد کے بعد تین مسجد اور تین کے بعد تقریباً آر بس داریخی مساجد اور پھر اس کے بعد دیکھر کئی مقامان پر کئی مساجد کی مطالبات شروع ہو گئے ہیں مصل مطلوب تو یہ ہے کہ کسی طریقے پہلے ایمان پر تکلیم دی جائے اور ان کی مساجد ہی کو ختم کر دیا جائے کبھی آماز بلند ہوتی ہے کہ مساجد سے راوڈس بیکرس کو نہیں کھا دیا جائے پھر چوتھی طرف اس بات کی وہاں پر کوشش کر رہے کا فیصلہ کیا گیا کہ جو لیڈر تین کام کر رہی ہیں وہ اپنی سرگلیمیوں کو مزید پڑھائیں اور اس بات کی پوری خوبت کے ساتھ کوشش کریں کہ جو لوگ خاص طور پر کمزور کا خاص طور ٹارگٹ بنا کر ان کو رشانہ بنا کر ان کو حسنائشوں کے ادرہ مطلع کر رہے ہیں ایسے ملدوں کی مدد کی جائے گی ان لوگوں کی حفاظت کے لیے ممکن اکامات کیے جائیں گی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل لیبر پر پریشر کریئر کریں گے ان لوگ کے سترے پہ بھی اقامات کی ادارے کا پروگرام بنایا گیا ہے سوشل میڈیا کی مہین کے ذریعے سے بھی ان سب کے ساتھ ساتھ برابران بطن سے خوبت اختیان کرنے اور نیوٹل اور پلین مائنڈڈ غیر مسلموں سے تعلقہ خائم کر کے اسلام کی صحیح تصریر ان کے سامنے لانا بھی ایک بہت اہم ذمہ داری ہوتے مسلمہ کے افراد کے طور پر اس سب کے لانے کی طلب بھی خائدین نے تبجھے دیا ہی حقیقت یہ ہے کہ حالات جس اختار کے ساتھ خراب ہو رہے ہیں اس سلسلے کے ریپورٹ سے بتانی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ماملن جی کا واقعہ آجانب ہو گیا ہو بلکہ جہاں جہاں بھی ماملن جی کا واقعہ ہوا اس کے پیچھے ایک دو نام ایسے نام تھے جنہیں باخرہ یا تو اس مقام کے چیف منسٹر کی سپورٹ حاصل تھی یا تو وہاں پر انہوں نے ایک دو دن پہلے چیف منسٹر کے ساتھ کوئی بیٹنگ اٹیم کی تھی یا کہ بڑے آفیسز کے ساتھ ان لوگوں نے کسی بیٹنگ کے ادر شرکت کی تھی اور وہ مقصوص نام ہیں جنہوں نے ماملن جی کے واقعات کے ادر ملدیس آگیا اسی طرح سے جس قسم کا بھی فساد جس قسم اندرہ میں دکار پیدا ہو رہا ایسا نہیں ہے کہ کسی جگہ بھی پپلک ریائشن کے طور پر یا کہ وینڈم پلی میں واقعہ خانت پیش آیا بلکہ جتنی ریپورٹس وہاں پر آئیں ان ساری ریپورٹوں نے یہ بات بتائی کہ یہ ساری چیزیں بہت اور گناہیز اور بہت بلینڈ انداز میں انزام دیوئی ہیں اور اس طرح کے بات کی کوشش ہے کہ ایک کے بعد دیگرے کسی نہ کسی طریقے سے اسے اشیوز کو ڈیک اپ کیا جاتا رہا جس کے ذریعے سے بلکہ بہاناں قیفیت برمان چڑھتی رہے جس کے ذریعے سے ذہنوں کو مضموم کیا جاتا رہے جس کے ذریعے سے پرامن فتا کو مقدر کیا جاتا رہے اور جس کے نتیجے میں بل آخر انہوں فائد فائدہ ہوئے الیکشن کے موقع تو اسے موقع پر ہم افراد احمد کو اس بات پسندیدی کے ساتھ پیجلا کرنا چاہے کہ ان بگڑے خالان کے اندر بھی ہم کو اخترتِ برانی علیہ السلام کی اس اس پر کوہمیشت رہن میں رکھنا کہ انتہائی نامسائد حالات میں بھی انہوں نے کہا تھا اینی وجہ دوبت ہیاری لذی فتا سماواتی بل آرزانی و ممان انہوں نے میں تو معفضہ نے باطل کی طرف رخ کرے گی سکتا ہوں میں نے تو ان سے رشتہ ہمیشہ کے لئے توڑ لیا ہے میں تو پورا ایک سو ہوں اس معاملے میں کہ فاطرِ سماوات بل آرز آسمانوں اور زمین کا خارق اسی کی طرف مجھے اپنا رخ کر رہا ہے اسی سے اپنے رشتہ ہمیشہ کے لئے باننا ہے اسی سے اپنے تانٹوں کو مدھون دنیا میں پر قائم کرنا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کا اس بات ہے کوئی بڑی سے بڑی آسمائی شہر نے اپنے مقام سے ہٹا نہیں سکی آپ کا شہر علاو گئی آپ ہے ساری کی ساری آبادی محالف ہے لیکن اس موقع پر پھر انہیں بات نہیں کہی کہ لوگوں مجھے چھوڑ دو مجھے معاف کر دو آئندہ سے میں دعوت کے دین نہیں دوں گا ابراہیم علیہ السلام نے ہر کیسے لیکھا اپنے اسٹرنٹ پر پوری اسٹرانت کے ساتھ میں دے اور کہا کہ حضبون اللہ وعنیون الوکیر اللہ ہمارا کا احساس ہے اور وہ پہ درین بکیر اور ندیجہ لیے ہوا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بھروسے کو عائدہ دانے نہیں کیا بھروسہ کرنے والوں پر تو اللہ کی ذاتی پر بھروسہ کرنا چاہئے اور اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ حالات کو بدلت تاریخیں بدلاتی ہے کہ حالات بدلے بزاخر کھڑے گام بسائیں تو حالات سمجھ میں آئیں تصبر بیٹی کیا جا سکتا ہے کہ یہ حالات بدلیں گے لیکن اللہ نے حالات کو بدلت اصابے گھر در سوئے تھے تو حالات کچھ اور تھے سو کر رٹھے تو حالات کچھ اور ہو گئے پوری کی پوری آبادی مسلمان ہوئی تھی ابراہیم علیہ السلام کے انہی کی نسل میں آئے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دعوت شہر افسوس نے پہنچی تھی اور اس طریق سے پہنچی تھی کہ بادشاہ سمجھ ساری آبادی نے دعوت ایمانی کو حبول کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریمات پر ایمان آنے کا اعلام کیا تھا حالات کون تصبر کر سکتا تھا کہ فیرون جو اتنے غلبے اور چپاریت کے ساتھ اعلانی کا رہا تھا اتنی بیبسی کے ساتھ پکڑ دیا جائے گا اور پھر بلی سوائیل کو زمین کا بارد بدا کر اعلام کر دیا جائے گا کہ اِنَّ الْعَذَرِ اللَّهِ سَبِينَ اللَّهِ ہی ہے اَيُّلِ سُحَمَنِيَ شَاعْهُمِ عَبَادِي وہ جسے چاہتا کہ زمین کا بارد بنا دیتا اللہ ہم ان کے لئے راہوں ہوا سامن کر دے دا اگر ہم اس مولا خوصلے کے ساتھ ایمان کے راہ پر استغامت کے ساتھ ایک سوئی وھانیفیت کے ساتھ ابانیم علی صلیم کی تعاوت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے پیغام اور ان کے عصرے کو سامنے رکھتے ہوئے اس بار کا فیضہ کر لیں کہ ہمیں ہر حال میں اس قرآن مستقی پر چلنا ہر حال میں ہمیں تارعظامت کو پرٹینیو کرنا ہے ہر حال میں اپنے شاعر کے ساتھ اپنی تحضیم کے ساتھ اپنے دین کے اوپر جمعے رہنا ہے تو یقیناً اس ملک میں اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی یہاں کے حالات بدلیں گے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے یہاں تک بتایا کہ اتنی شدید آدمائی شروع ہو جارے گئے یہاں تک یہ رسول معیوس ہوئے تھے قرآن نے اتنی شدید آدمائی شروع ہوئے تھے قرآن نے رسولوں کے لئے معیوسی کا لفظ استعمال کیا ہے یہاں پر قرآن میں اتنی شدید حال آئے تھے اور ان کے ساتھی بھی سمجھنا ہے گئے تھے کہ قرآن کی مدد نہیں ہونے والی ہے لیکن مان اللہ کی مدد پہنچ گئی اور جب اللہ کی مدد پہنچ گئی تو پھر اس کے بعد دشمن کو اللہ رب العالمین نے مغلوب کر دیا اور احلی ایمان غالب ہوئے مشکل حالات سے وہ کامیابی کے ساتھ نکل آئے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی پوری اسنغامت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے وہ صبح کو سامنے رب کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماؤں میں آدمائی رشن سے بچائے تھے آفیت کی زندگی عطا فرماؤں امت مسلمہ کے جو نجوان کی مفتاد ہیں اللہ تعالیٰ نے رہائی عطا فرماؤں اس ملک میں اسلامی شاعر کی حفاظت فرماؤں ہماری مساجد اور مداریس کی حفاظت فرماؤں وہ علاقے جہاں مسلمان کمزور ہیں خاص طور پر ان کی مصرات کا مدد فرماؤں اور امت مسلمہ کو اس بات کی توفیق عطا فرماؤں اللہ تعالیٰ کے مخابلہ کے آمین و آفیت اللہ جزاق اللہ ہم بڑے مشکور ہیں حافظ محمد رشادی صاحب سے کہ وہ آج ہی دہری سے تشریفت ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ مشابرت کا اجلاس دہری میں تھا دو دن وہ وہاں تھے انہوں نے ہمیں کہہ دیا اللہ تعالیٰ کو جزائے خیلت آفرماؤں مشابرت میں جو باتیں ہوئی ہیں اس زمن میں بھی آپ کو مجھ کو توجہ دینی چاہیے کہ ہم ایمان پر استفادت کا مظاہر کریں اور میدانی عمل میں آئیں اور ہمارے مساجد کا حفظ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کو میدانی عمل میں مضبط طور پر آنا چاہیے یہ باتیں مہتروں نے ہمارے سامنے رکھی کچھ اعلانات ہیں جیسا کہ آپ جاتے ہیں کہ ہے جیسا کہ сыr jou ہمارے سال بجے موسیقی